بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس میں ہوں غلام رسول ہماری آج کی وڈیو ہے یو سیٹ ٹوانٹی ٹو ڈیو سٹوڈینٹس ہم آج کی وڈیو میں جو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تم دیکھیں گے یو سیٹ کیا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ یو سیٹ کا لیجیبلٹی کرائیٹیریا ٹینسٹ بریک اپ کیا ہے اور اس کے مارکس کی ڈویجن کیا آ جاتی ہے اور اس کے بعد ڈسکس کیا جائے گا پاسنگ مارکس کتنے ہیں اور اس کی کیٹیگری کو ڈسکس کیا جائے گا ٹیسٹ فریقونسی ڈسکس کریں گے اور یو سیٹ میں اپلائی کیسے کرتے ہیں اس کی ہیلپ لین کیا ہے یو سیٹ کی فی کیا ہوگی کس بینک میں پی کرنی ہوگی کتنی پی کرنی ہوگی اور اس کے بعد یو سیٹ کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کتنی ہے اور اس کے بعد یو سیٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کب کنڈکٹ ہوگا تو ڈیو سونس اگر ہم یوسیٹ کے بارے میں بات کریں یوسیٹ سٹینڈ فار انڈر گریجویٹ سٹیڈی اڈمیشن ٹیسٹ اس کو ایچی سی ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کانسل یونسی ہے یہ کنڈکٹ کرتی ہے اگر ہم دیکھیں یوسیٹ کے الیجیبیلٹی کریٹیریہ کی بات کریں کہ میز یوسیٹ کون کون لوگ دے سکتے ہیں انٹر ایمیڈیٹ کے بعد پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا کہ یہ ایچی سی کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن تھا کہ کسی بھی انڈر گریجویٹ دیگری پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا جو یوسیٹ ہے وہ پاس ہونا ضروری ہے لیکن بعض یونیورسیز نے یوسیٹ جہنسا تھا وہ لازم قرار دیا اور بعض یونیورسیز نے نہیں لیکن اب ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے جو ایڈمیشن اوپن ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس میں بعض یونیورسیز ایسی ہیں جنہوں نے یوسیٹ جہنسا ہے وہ لازمی قرار دیا ہے کہ یوسیٹ اگر آپ کلیر کر کے آتے ہیں تو دن آپ انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے علی جی پل ہوں گے تو ڈیو سٹوڈنٹس اگر یوسیٹ میں اپلائی جو کرتے ہیں وہ انٹر میڈیٹ اگر آپ نے ایف ایسی کیا ہے آئیسیس کیا ہے آئیکوم ہے ڈیکوم ہے ایف ہے یہ تمام لوگ یوسیٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے انٹر میڈیٹ پارٹ ٹو کے پیپر دیئے ہیں اور زلٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ بھی یوسیٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کا ٹیسٹ بریک اپ کیا ہوگا ڈیو سٹوڈنٹس سیونٹی فائی مارکس کے ایم سی کوز آئیں گے اور اس کے بعد ٹوانٹی فائی مارکس جون سے ہوں گے وہ ایسے کیوں گے ایک ایسے آپ کو دیا جائے گا وہ اس کو آپ انگلیش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں آپ کا یہ سو نمبر کا ٹیسٹ ہوگا اب نمبر کی ڈیویجن کیسے ہے کیسے پیپر آئے گا ڈیو سٹوڈ دو پارٹ پر مشتمل ہیں ایک میں اوبجیکٹیو ہے ایک میں سبجیکٹیو ہے اب دیکھیں جو پہلا پارٹ آپ کا ہے وہ مطلب کہ نمبر آف ایٹمز میں سیونٹی فائیو آپ کے ایم سی کوزائیں گے اور آپ کو جو ٹائمز کے لیے دیا جائے گا وہ ایک گھنٹہ ٹائم دیا جائے گا آپ کے سلیپس میں وربل ریزنگ جونسی ہے تھرٹی فائیو مارکس کے ایم سی کوز وربل ریزنگ میں سے آئیں گے اور اس کے بعد کوانٹیٹیو ریزنگ جونسی ہے چالیس نمبر کے ایم سی کوز جونسے ہیں وہ اس میں سے آئیں گے میز آپ کا جو پہلا پارٹ ہوگا وہ سیونٹی فائیو مارکس کا ہوگا اس کے بعد سیکنڈ پارٹ آ جاتا ہے اس کے لیے دیو سونس آپ کو چالیس منٹ دیے جائیں گے ایک مضمون آپ نے لکھنا ہوگا ایک ایسے آپ نے لکھنا ہوگا چار سو سے پانچ سو الفاظ کا اور یہ آپ انگلیس میں لکھیں چاہیں اردو میں لکھیں اور جو اس کے نمبر ہوں گے وہ پچیس ہوں گے تو دیو سونس اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاسنگ مارکس آپ کے کتنے ہوں گے دیو سونس سیونٹی فائی مارکس آپ کے ہوں گے ماروزی کے اور اس کے بعد ٹوانٹی فائی مارکس جونس ہیں وہ آپ کے ہوں گے انشائی درز کے آپ کا ٹوٹل جو نمبر بن جائے گا وہ سو اور یو سیٹ میں پچاس نمبر والا سٹوڈنٹ جونس ہے وہ پاس ہوگا اب ہم کٹیگریز دیکھتے ہیں آپ ضروری نہیں کہ یو سیٹ سبھی کے لیے سیم ہی آئے گا ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوں گی اب ان میں جو میڈیکل والے ہیں ان کے لیے یو سیٹ علیدہ ہے انجیننگ والوں کے لیے علیدہ ہے آرس والوں کے لیے علیدہ ہے آئی ٹی والوں کے لیے علیدہ ہے اور اس کے بعد وہ سٹوڈنٹ جو کومبرس میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کٹیگری کے علیدہ ہے اگر ڈیو سیٹس آپ پری انجیننگ کے کسی دپارٹمنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں اور جس یونیورسٹی میں آپ اڈمیشن لے رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جو یو سیٹ ہے وہ لازمی ہے یو سیٹ آپ نے لازمی کلیر کیا ہو تو dengerさん پری انجیننگ والوں کے لیے یو سیٹ ای ہے اور پری میڈیکل والوں کے لیے یو سیٹ ایم آرس اینڈ ہیومینٹیز والوں کے لیے یو سیٹ اے اور اس کے بعد کمپیوٹر سائنسز والوں کے لیے یو سیٹ سی ایس اور کامریس والوں کے لیے یو سیٹ کام اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹیسٹ فریقینسی میں سیٹ کب کب کنڈکٹ ہوگا ایک سال میں کتنی بار آپ یو سیٹ دے سکتے ہیں ڈیو سٹورنٹس یو یوسیٹ ہے یہ سال میں چار بار آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کا فرسٹ ٹیم کلیر نہیں ہوا سیکنڈ ٹیم اپلائی کیجئے سیکنڈ ٹیم کلیر نہیں ہوا آپ ترڈ ٹیم فورٹ ٹیم ہر تین ماہ بعد آپ یوسیٹ جونس ہے وہ دے سکتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں یوسیٹ میں اپلائی کیسے کرتے ہیں ڈیو سٹورنٹس آپ ایچ ای سی کی ویب سیٹ جونسی ہے اس کے دروح مطلب ہے کہ آپ یوسیٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر یوسیٹ کی ہیلپ لین کی بات کی جائے بیسے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں اور اس میں کوئی پروبلم کریئٹ ہو گیا آپ یوسیٹ کی جو ہیلپ لین ہے آن لائن ہیلپ ایچ ای سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اس پہ اگر آپ ایسے ان کو کال کرنا چاہتے ہیں پیٹی سیل نمبر جونس ہے 051333 119 اور اس کے بعد 432 اور موبائل فون نمبر 0334 119 432 اب یوسیٹ کی فی کیا ہوگی یوسیٹ فی ڈاٹ پیٹی سیلنس 1200 روپیز اور آپ نے اس کو ایچ بیل میں جمع کروانا ہوگا اور جو ایچ بیل کا اکانٹ نمبر ہوگا 1742 7933 123401 اور یہ والا جو اکانٹ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نام پہ ہوگا اور جو یوسیٹ میں اپلائی کرنے کی لاسٹ دیٹ ہے ڈاٹ پیٹی سیلنس وہ 12 اگست 2022 ہے اور جو آپ کا یوسیٹ ٹیسٹ ہوگا وہ 28th اگست 2022 کو ہوگا سو ڈیا سوزی ہماری آج کی ویڈیو یوسیٹ 2022 کے بارے میں تھی یہ انڈرگریجوئیٹ سٹڈی اڈمیشن ٹیسٹ ہے جس کو ایچ سی ایجوکیشن ٹیسٹنگ کانسل جانسی وہ کنڈکٹ کرتی ہے انٹرمیڈیٹ کے اڈمیشن کے لیے انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹری میں آپ بی ایس پروگرام میں اڈمیشن لیتے ہیں تو ان کے لیے بعض یونیورسٹری جانسی ہیں انہوں نے جو یہ والا ٹیسٹ آپ کا یوسیٹ ہے یہ لازمی قرار دیا ہے سو یوسیٹ کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیل ہم نے آج کی ویڈیو میں جانسی وہ ڈسکس کیے لیکن یا سوزی یاد رہے اب میڈیکل کے ڈگری پروگرام لائک ایس ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ان کے لیے مطلق یوسیٹ نہیں ہوگا ان کا اپنا ہی ایم ڈیٹیس جانسہ ہے این ایم ڈی کی ایٹ یا ایم ڈی کا جانسہ ہے وہ لازمی قرار دیا ہوا ہے ان کے لیے یہ میڈیکل کے پروگرام جانسے ہیں ان کے لیے بعض یہ ڈیسٹ نہیں ہے لیکن بعض بی ایس پروگرام کے لیے وہ یونیورسٹری جس میں آپ اپلائے کرنے لگیں گے ان کے مطلق جانسی انسٹرکشن وغیرہ ہیں ان میں ایک چیز مینچن ہوگی آپ کی یوسیٹ لازمی ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ بعض یونیورسٹری کے لیے لازمی ہے تمام یونیورسٹری کے لیے یہ نہیں ہے سو بعض سٹوڈنٹ کے میسیز یہ آ رہے تھے کہ یوسیٹ کے بارے میں انفارمیشن دی جائے سو ہم نے یوسیٹ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن جانسی وہ آج کی وڈیو میں ڈسکس کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھے لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا فی آمان اللہ